بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بیس دسمبر دوہزار بیس ہے گزشتہ تین چار روز سے ہوم ٹاؤن میں تھا مسروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا آج میرے پاس دو تین خبریں ہیں دو تین اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو پاکستان اور آزربائی جان جو ہیں ان کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کیونکہ ایکچولی جو وہ فیس ہے وار کا جو فیس ہے وہ ختم ہو گیا ہے آزربائی جان کے لیے اور آزربائی جان فتح کے بعد وکٹری پریٹ کے بعد جو ممالک جنہوں نے اس جنگ میں اس کا ساتھ دیا ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے اب جو ہے بات نگورنو کا رباق سے مسئلہ کشمیر تک جا پہنچی ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان اور آزربائی جان کے افیشلز میں اس میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی ہے اس پر بات کر لیں گے لیکن آرمینیا ابھی تک وہیں پہ فساو ہے آرمینیا میں مظاہرے بھی چاری ہیں نکول پشنیان کے خلاف اور آرمینیا کے وزیر آزم جو ہے نکول پشنیان وہ اپنے کرسی بچانے کے لیے کافی ساری کوششیں کر رہے ہیں اور اپنا جو گند انہوں نے کیا ہے اس وار کے دوران اس پر وہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کچھ حربے لڑائے گزشتہ روز اور ان حربوں کے درمیان انہوں نے ایک تقریر کی اس تقریر کا دوران بڑی ڈیپ انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ ایکچولی میسیج ہے آزربائی جان کے لیے میسیج ہے ترکی کے لیے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں آرمینیا کے وزیر آزم نے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا اور ان باتوں کو عملی جامعہ پہنایا ہے ایک اور ملک نے یہ تیسرا ملک ہے جس نے نگورنگر باغ کو تسلیم کرنے کے لیے قرارداز جس کی پارلیمنٹ نے منظور کی ہے اس پر بھی بات کر لیں گے آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو اس ملاقات کا بتا دوں جو پاکستان اور آزربائی جان کے اوفیشلز کے درمیان ہوئی ہے پاکستان کے جانب سے سحیل محمود جو سیکٹری خارج ہیں وہ موجود تھے اور آزربائی جان کی طرف سے جو نائب وزیر خارج ہیں ان کے وہ اس ملاقات کے اس دور میں موجود تھے دونوں ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات کو بڑھانے کے بات ہوئی سیاسی دفاعی ثقافتی تعلقات تعلیمی تعلقات کیونکہ اس جنگ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دونوں ممالک کے درمیان جس قسم کے برادرانہ تعلقات ہیں ان سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے عوام جو کہ ایک حقیقت ہے پاکستان کے میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا اس دوران اس جنگ کے دوران اور یہ بتایا کہ پاکستان کیوں آرمینیا کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور آزربائیجان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں پاکستان کے تو اب ان دوستانہ تعلقات کو مزید فروف دینے کے لیے دونوں ممالک جو ہیں وہ مل بیٹھ ہیں دورنگ دیس وار بھی پاکستان اور ترکی ساتھ ساتھ رہے آفٹر دیس وار جو بحالی کا کام ہو رہا ہے اس میں بھی کس طرح سے سی ون سرٹی تیارہ بھیجا پاکستان نے کس طرح سے بحالی کے کام میں مدد کر رہا ہے تو اب جو ہے دونوں ممالک تعلقات کو بڑھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو اس ملاقات میں ایک تو یہ بات ہوئی کہ کن کن شعبوں میں تعلقات کو فروغ دنا ہے اور جو مین بات ہوئی ایک تو نگونوں کا رباغ پر جو ہیلپ کی جو مدد کی جو ساتھ دیا پاکستان نے اس پر شکریہ ادا کیا جو نائی وزیر خارجہ ہیں آزربائیجان کے اور ساتھ ہی سحیل محمود صاحب نے سیکٹری خارجہ نے بریفنگ دی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور جو بھی بھارت کشمیر میں کر رہے ہیں ان پر بات کی سحیل محمود صاحب نے اور یہ بتایا کہ جی یونگی ریزولوشنز موجود ہیں اور اس قسم کی آزربائیجان پہلے بھی آواز اٹھاتا رہا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہے کہ آزربائیجان نے مسئلہ کشمیر پر بات نہ کی اور ترکی بھی مسئلہ کشمیر پر بہت سارے ممالک ہیں جو بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں پر بات کرتے ہیں تو آزربائیجان نے اب اس عظم کا اظہار کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہیں وہ لوگ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کی وجہ سے انہوں نے تین دہائیوں سے فساوا اور جو سردخانوں میں پڑاوا جو تنازعہ تھا وہ حل ہو گیا ہے تو اب یہ آگے کی طرف دیکھنا ہے اور آگے مسئلہ کشمیر پر بات کی جاری ہے ڈیفرنٹ فورمز پر آواز اٹھانے کے حوالے سے بات کی گئے مسئلہ کشمیر کے اور آزربائیجان نے اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے یہ بات چیت ہوئی دونوں ممالک کے درمیان تبانائی کے شعبوں میں بھی کچھ ڈیل ہوں گے کچھ منصوبے پلان کیے جائیں گے دفاعی جو شعبہ ہے ادھر بھی تعلیمی ثقافتی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات آگے کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن آرمینیا وہیں پہ ابھی فساو ہے انہیں اپنی شکست ابھی حضم نہیں ہو رہی آرمینیا میں ایک جانب تو گورنمنٹ کے خلاف جو مظاہریں وہ ابھی تک جاری ہیں اور دوسری جانب جو وزیر آدم ہے آرمینیا کے نکول پچنیان وہ اپنی کرسی سے چپکے میں ڈیفرنٹ حربے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا تین روزہ سوگ کا اعلان کیا جو جہنم واصل ہوئے ہیں ان کے فوجی ان کے لیے تین روزہ سوگ کا اعلان کیا جس کا آغاز جو ہے وہ گزشتہ روز ہوا ہے انیس دیسمبر کو اکیس دیسمبر تک یہ سوگ چلے گا اور اس دوران ڈیفرنٹ جو مارچ ہیں اور جو ریلی ہیں وہ نکالی جائیں گو گزشتہ روز جو ریلی نکالی گئی ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے تھی دوسری جو ریلی تھی وہ اپوزیشن کی طرف سے تھی جسے میں پانچ ہزار لوگ شریک تھے اپوزیشن کی ریلی تو ظاہر ہے ایک تو فوجیوں کو بھی خراجی عقیدت پیش کر رہے تھے اور ساتھ ہی نکال پشنیان کے ریزگنیشن کے ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے نکال پشنیان نے جو ان کی ریلی تھی اس میں انہیں درجنوں انڈے پڑیں اس ریلی کے دوران انہوں نے فوجیوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور انہیں جناب حسار میں لیا ہوا تھا لیکن اس دوران بھی انہیں درجنوں انڈے مارے گئے عوام کی جانب سے لیکن انڈے کھا کے بھی وہ شخص جو ہے انہوں نے جو تقریر کی اپنی اس میں دو لائنیں بڑی ڈیپ تھیں انہوں نے کہا کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہار گئے اور معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے یہیں تک تھی گیم لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی جو لگ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے تو آپ صبر رکھیں اور میرے ساتھ چلتے رہیں اور دیکھتے جائیں کہ میں کرتا کیا ہوں ان کی یہ باتیں جو ہیں جو تقریر انہوں نے کی وہ بڑی ڈیپ تھی جس کا عملی نمونہ پیش کیا بیلجیم نے بیلجیم کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی نگورنو کرباق کو تسلیم کرنے کے فالے سے اس سے پہلے سب سے پہلے فرانس جس سے سب سے زیادہ تکلیف تھی اس نے قرارداد منظور کی تھی اس کے بعد نیدر لینڈز نے قرارداد منظور کی کہ نگورنو کرباق کو تسلیم کیا جائے اب بیلجیم جو کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ہیں یہ تینوں ایک ہی لائن میں اور ایک ہی ذہنیت کے ممالک ہیں تو انہوں نے بیلجیم نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے اس قرارداد میں کہ ایک تو آذربائیجان سے حساب لیا جائے جو اس نے سیویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا اور وار کرائمز جو اس نے کیا ہے اس کا حساب لیا جائے دوسرا نگورنو کرباق کا جو علاقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اس کا جو تنازعہ جو کہ سولو نہیں ہوا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نگورنو کرباق کا جو علاقہ ہے چاہے آذربائیجان کو اس کے ساتھ علاقے مل چکے ہیں اور نگورنو کرباق کا علاقہ جو ہے وہ آرمینیا کے کنٹرول سے تقریباً باہر ہے اور ادھر رشیان پیس کی پر سائنات ہے لیکن اس کا سٹیٹس ابھی تک اکارڈنگ ٹو یون ریزولوشنس ڈیفائن نہیں ہوا تو بیلجیم نے بھی اپنی قرارداد میں یہ کہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یون ریزولوشنس اس کے بارڈر ڈیفائن کیا جائیں اور ان کی وش کے مطابق جو ایتنک آرمینینس ہیں انہیں آرمینیا کے ساتھ کسی طرح لنک کر دیا جائے یہ اس قرارداد میں کہا گیا اور تیسری جو تکلیف ہر ملک کو ہے فرانس کو بھی ہے نیدر لینڈز کو بھی ہے انہیں بھی بیلجیم کے اور انہوں نے ترکی کے حوالے سے بات کیا کہ ترکی یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور منس کروپ میں ترکی کیا کر رہا ہے اس معاہدے میں ترکی کیا کر رہا ہے اسے سائیڈ پر لگایا جائے تو یہ باتیں بیلجیم نے اپنی قرارداد میں کی اور یہ تیسرا ملک ہے جس نے نگورنو کرباخ کی قرارداد منظور کی ہے اور جتنی تیزی سے یہ ممالک نگورنو کرباخ کی ڈیمان کر رہے ہیں اور آرمینیا کا ساتھ دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں تو یہ تعداد درجنوں میں جا سکتی ہے اور یہ معاملہ جب اٹھے گا تو ایک نئے تنازع کو بھی جنم دے سکتا ہے تو اس پر بھی آزربائیجان کیونکہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے بہت پوزیٹیولی چل رہے ہیں الہام الیف تو اب وہ دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھ رہے ہیں بحالی کے کام کو دیکھ رہے ہیں اور اس جانب وہ دہان نہیں دے رہے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں بہرحال بائیس ڈسمبر کو کال دی ہے آرمینیا کی اپوزیشن نے اور جو چودہ کے قریب بارہ یا چودہ جو فوجی جرنیل ہیں انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا نکول پشنیان سے کہ بھائی جان ہماری جان چھوڑیں اور آپ اس کرسی سے ہٹیں پھر ہم نگورنو کرباخ کے تنازع پر بات کر لیں گے اور جو اپوزیشن اور جو فوجی ہیں آرمینیا کے انہوں نے بھی یہی نعرہ لگا کر عوام کو اکساریں کہ نکول پشنیان کو ہٹائیں تاکہ ہم نگورنو کرباخ کو اٹلیسٹ نگورنو کرباخ کو ہم آرمینیا کے ساتھ منسلک کر دیں یہ مشن ہے آرمینیا کا اور آزربائی جان کے صدر الہام علیہ آف آزربائی جان اپنے نئے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے نئے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے آگے کی طرف دیکھ رہے تو اس جانب بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ جس تیزی کے ساتھ یہ قراردادیں منظور کی جاری ہیں اور نگورنو کرباخ کے تنازع کی بات کی جاری ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے آزربائی جان کے لیے بہرحال اس ویشو پر نظر رکھیں گے کسانوں کا جو احتجاج ہے بھارت کا اس پر ایک علیدہ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ابھی تک وہ کسانوں کا احتجاج جاری ہے اور ان کی ڈیمانڈز اسی طرح جونکہ تو ہیں جو کہ منظور نہیں کی جاری اس پر ایک علیدہ ویڈاگ کروں گا اگلے ویڈاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ